لاہور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس میاں ساکب نصار کے احساس میں الودائی تقریب بکلا اور ججز کی جانب سے چیف جسٹس میاں ساکب نصار کا شاندار استقبال پھول لچھاور کیے گئے چیف جسٹس آف پاکستان میاں ساکب نصار بولے میں نے کسی کے کام میں مداقلت نہیں کی رول آف لاغ کے لیے کوشش کی اللہ کا شکر ہے ہم اپنا احتساب خود کر رہے ہیں ججز سے گزارش ہے اپنے پیشے کو ملاسمت نہیں عبادت سمجھ کر انجام دیں کفر اور ظلم کا معاشرہ قائم رہ سکتا ہے مگر انصاف کے بغیر نہیں چیف جسٹس ساکب نصار کے قدمات سے عوام کا عدلیہ پر اعتباد بڑھا ڈیم فرن تحریک کی عدلیہ میں مثال نہیں ملتی جمع ہونے والا پیسہ قوم کی امانت ہے انصاف کی فراہمی میں جتنا کردار جج کا ہوتا ہے اتنا ہی وکیل کا بھی ہوتا ہے ہمیں سائلین کے وسائل کو سر فہرست رکھنا چاہیے چیف جسٹس ہائی کور سردار شمیم احمد خان کا تقریب سے خطا شہر کے ترقیاتی منصوبوں کو بریک لگ گئی بزدار حکومت میں 463 منصوبے التوا کا شکار 49 سرب مالیت کے منصوبوں پر پنٹس کم ہونے پر کارکردگی بھی متاثر سکول ایڈوکیشن، سپورٹس، ہیلپ سیکٹر، وارٹر سپلائے، سوشل ویلپیر اور انسٹرین سمیت مطادق محکموں کے ترقیاتی منصوبے تاحال نہ مکمل وظیفہ چاہیے تو حاضری مکمل کرو محکمہ تعلیم نے سکول تعلیمات کو وصیفے کی ادائیگی حاضری سے مشروط کر دی موبائل ایپ بھی تیار سکول سربراہان کو تین ماہ کی حاضری اپلیکیشن کے ذریعے لگوانے کی ادائیگ سال میں دو مرتبہ ککنگ آئل اور گھی برینڈز کا لیبارٹری ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ سوائی وزیر قرآک اور ڈی جی فوڈ آثارٹی سے وناسپتی ملز اسوسییشن کی ملاقات سیمپلنگ شیڈیول جاری کر دیا گیا مہنگائی کے سنامی میں فسی عوام پر گرانی کا ایک اور بار ڈرائپ نے چوبیس ہزار عدویات کی قیمتوں میں بائیس پیسٹ تک اضافہ کر دیا دل جگر میدہ مرگی اور دمہ سمیت ہر مرز کی دو مہنگی کر دی بڑی کمپنیوں نے ڈسٹریبیوٹرز کو نئی قیمتوں کے خط لکھ دیئے عدویات نے بے تہاشا اضافے پر عوام کی دوہائیا دو دن پہلے ہم آئیں تین سو ستر روپے کی دوائی دیئے اس کے دوسری دن ہم آئیں تو پانچ ستر روپے کی دوائی دیئے ایک دن میں اتنی مہنگائی ہے یہ کس طرح نیا پاکستان ہے ہمیں سمجھ سے با رہی سبتالہ نے سہولے دے گو گریبان دیتی جائے دوائیاں سستیاں گیتیاں جائیں باقی تھا بہت ہم گئے یہ کھان پین دی کرائیاں دی دوائی اینی مہنگی کار دیتی گئی ہے جنہاں کے بنا چوڑ بولے ہونا ہی تھوڑا اینی مگیای دے باپ جود مریض آدمی کی کرے اینی احراجات انہیں 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 امدری ہونا ہی ہے اینی جنہی اینہ مگیای کا رہی ہے نیا پاکستان کی رات تو بہت لگائی تھی یہ نیا پاکستان ہے کہ ہر چیز کی اور دوائیوں کی قمتوں میں بھی زافہ ہونا تھا پی کے ایل آئی جون میں مکمل ہو جائے گا اور کامیابی سے چلے گا تھوڑا سا انتظار کریں بجلی اور گیس سب کچھ آ جائے گا ناکریاں نہ ملنے کا ایشو نہیں صحت کے مہکمے میں چودہ ہزار نئی بھرتیاں کریں گے پولیس کلچر میں تبدیلی باتدریج ہوگی ایک دم ممکن نہیں سی ایم ہاؤس سے تین دفعہ لیٹر جاری ہوا کہ میرے کسی رشتہ دار سے ریائت نہ برتی جائے وزیراعلا پنچاب کا پاکستان کڈلی اور لیور ٹرانسپلانٹ کا دورہ مختلف شعبوں کا معاینہ میڈیا سے گفتگو کرس کی پراہمی مکمل مگر اور انسٹرین کا حال نہ مکمل پنچاب حکومت منصوبے سے متعلق چشم کشا انکشافات سامنے لے آئی اگزام بینک چائنہ نے ایک ارب باسٹھ کروڑ ڈالر دیئے مگر قرچ ایک ارب بائیس کروڑ ڈالر ہوئے گمنام چالیس کروڑ ڈالر کہاں ہیں پنچاب اسیملی میں پیش کی گئی ریپورٹ نے کئی سوالات کو جنم دے دیا تامیرات کے دوران چودہ انسانی جانے زائیہ ہوئی لواہکین کو فیکس 21 لاکھ 78 ہزار روپے کی ادائیگی کی گئی اسیملی میں ریپورٹ جم تحریک انصاف کا ایک اور دعویٰ جھوٹا سابق میٹرو بس منصوبے پر تیس ارب روپے سے کم لاغت آئی پنچاب اسیملی میں حکومت کا احتراف تحریک انصاف نے میٹرو منصوبے پر ستر ارب روپے لاغت کا دعویٰ کیا تھا میٹرو بس کا منصوبہ پیپرا رولز کے تحت دیا گیا تامیراتی کام کی ذمہ داری ٹیپا اور الڈی اے کے سپورٹ کی تھی ریپورٹ سابق وزیرالہ شہباز شریف کے غیر ملکی دوروں کی تفصیلات بھی سامنے آگئی شہباز شریف نے پانچ برس میں چالیس غیر ملکی دوروں کے اقراجات خود پرداشت کیے بلاول بھٹو کا نام ای سی ال سے نہ نکالنے پر پیپلز پارٹی برہم پارلیمانی لیڈر حسن مرتضی کا ایوان میں احتجاج بولے آئین سے بالا تر ہو کر پیسلے کرنے پر خارابیاں پیدا ہوں گی زلفکار علی بھٹو کی سالگیرہ کی تقریب میں بھی حکومت پر تنقید وزیراعظم اور ان کی بہن علیمہ خان پر سنگین الزمات آئیت کر دیئے کہتے ہیں علیمہ بی بی امران خان کی فرنٹ لیڈی اور رزاک داؤت فرنٹ میند ہے بیرون ملک ظاہر ہونے والی ساری بینامی جائدادیں امران خان کی ہیں صحافیوں کے ساتھ بدکلامی صوبائی وزیر اطلاعات پیاز الحسن چوہان کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری پنجاب اساملی کی سیڑھیوں پر صحافیوں اور اپوزیشن عراقین کا احتجاج وزیر اطلاعات کو ہٹانے کا مطالبہ نواز شریف کے باسو میں وقفے وقفے سے درد ہے عرضہ کل میں مبتلا مریض کے باسو میں درد خطرے کی بات ہے نواز شریف کے دل کے ڈاکٹر جیل میں جانا چاہتے تھے مگر نہیں جانے دیا گیا مریم نواز کا ٹویٹ جیل حکام کی مریم نواز کے ٹویٹ کی تربیت نواز شریف کی سہت ٹھیک ہے ڈاکٹرز روٹین کا چیک اپ کرتے رہتے ہیں جیل حکام نون لیگ کے لیے ایک اور بڑی مشکل رمضان شگر ملز کیس کا ریفرنس مکمل شہباز شریف اور حمزہ شہباز ریفرنس میں ملزم نامزد ریفرنس شیئرمن ناب کو ارسال منصوری کے بعد احتساب عدالت میں دائر کیے جانے کا انکشاف ملتان روٹ پر سبزی منٹی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن ٹی ایم اے عملے کے مبینہ تشدد سے ریڑی بان جان بحق ساٹھ سالہ ریڑی بان محمد شریف کے ورسہ کا لاش سڑک پر رکھ کر احتجاج مظاہرین نے ملتان جنگی کو ٹرافک کے لیے بلانگ کیے رکھا ٹی ایم اے انتظامیہ نے محمد شریف کو بے ہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا مظاہرین کا الزام پولیس کے ساتھ مذاکرات کے بعد مظاہرین نے احتجاج ختم کر دیا ایک طرف تجاوزات کے خلاف بھرپور آپریشن دوسری طرف معاملہ گول بلدیا عزمہ کی عرب و روپے مالیت کی جائدہ دے قبضہ مافیا سے واگزار نہ کرائی جا سکی میٹرو پولیٹن کارپریشن کے نو زونز میں جائدادوں کی نشاندہ ہی مگر ایم سی ایل شعبہ سٹریٹ منیجمنٹ با دستوں خاموش عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے زلائی انتظامیہ اور پولیس مطارے دس سال بعد زلائی کے چہری میں مشترکہ کھلی کے چہری اہل علاقہ نے شکایات کے امبار لگا دیئے مجموعی طور پر پچاسی درقواستے وصول انصر ڈی سی لاہور جبکہ 26 ترقواستے پولیس سے متعلق تھی ڈیپٹی کمیشنر اور ایس ایس پی آپریشنز مستنصف فیروز کی مسائل فوری حل کرانے کی یقین دہانی سائلین نے قواتین کی بڑی تعداد بھی ارضیاں لے کر کچہری پہنچی وفاقی محتسب کا شکایات کے اندراج کے لیے موبائل ایپ متعلق کرانے کا اعلان لاہور میں سترہ ہزار شکایات پر کاروائی کی گئی تیس دل میں حل نہ ہونے والی تمام محکموں کی شکایات ہمارے پاس آ جائیں گی وفاقی محتسب سید طاہر شہواز کی پریس کانفرنس کہا لیسکو سے متعلق شکایات بھی اس سسٹم کے تحت حل ہوں گی بچوں کے ساتھ زیادتی کے خلاف آگاہی موہم چلانے کا بھی اندیا وزیراعظم سیٹیزن پورٹل پر محکمہ سکول ایڈوکیشن سے متعلق شکایات کی بھرمار آثارٹیز اور الائٹ ڈپارٹمنٹس شکایات حل کرنے میں ناکام متعدد ڈپارٹمنٹس نے تاہال شکایات کو چیک ہی نہیں کیا چیف منسٹر منیٹرنگ ٹیم کا سخت نوٹیس تمام آثارٹیز اور الائٹ ڈپارٹمنٹس کو مراسلہ جاری شکایات حل کرنے کی آخری بار پٹواری نظام سے چھٹکارے کے لیے حکومت کا اہم اقدام محکمہ مال میں انقلابی تبدیلیاں لانے کا فیصلہ ایرازی ریکارڈ سینٹر کا دائرہ کار تحصیل ہیڈکوارٹر سے دہی لاکھوں تک پھیلانے کا فیصلہ شہری بینکوں سے بھی اپنی ایرازی کی دستاویسات حاصل کر سکیں گے آورسیز پاکستانیوں کے لیے انٹرنیٹ پر اپنی بلکیتی زمین کا ریکارڈ دیکھ سکیں گے وزیرالہ پنچاب نے محکمہ مال کو فنچاری کر دیئے ایک سال میں تمام پراجیکٹس مکمل کرنے کا ٹاسک ایل پی جی کی مسنوئی کلت برقرار ایل پی جی مافیا آبان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے لگا ایک سو پندرہ روپے کلو والی گیس ایک سو پچاس سے ایک سو ساٹھ روپے پی کلو میں فروغ شہری مہنگی ایل پی جی قائدنے پر مجبور برائلر کل سات روپے اور آج نو روپے فی کلو مہنگا تین روز میں قیمت انیس روپے کلو بھڑ گئی دکانوں پر برائلر گوشت ایک سو ستتر روپے کلو فروغ خونے لگا سیلز ٹیکس ادا نہ کرنے والوں کے خلاف ایف بی آر کی کاروائیاں جھاری ایف بی آر ٹیم کا ہمائل آرٹ گیلری ایجاز آرٹ گیلری پر چھاپا تمام ریکارڈ کب سے بھی لے لیا ہمائل آرٹ گیلری کے ٹیکس نیٹ میں نہ ہونے کا انکشاف دونوں آرٹ گیلریز میں لاکھ اور روپے کی پینٹنگز تصاویر اور فیم موجود ہیں رستم پاکستان کو بھی دنگل میں شرکت کی اجازت نہ ملی بشیر بھولا بھالا نے عدالت آلیا کا درواز کھٹ کھٹا دیا کوئی اشتہار نہیں دیا دنگل میں شرکت کی اجازت دی جائے رستم پاکستان نے ہائی کوٹ میں درخواست شما کر آ دی اور چھوٹی سی عمر میں بڑے داؤ پیش نشتر پاک جمنیسیا میں جھوڈو کراٹے چیمپنشپ کا آقاز چار سو سے زائد بچوں نے خوب کرتا دکھائے